بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے اتھنٹیک اور جینون جابز کا جو سورس ہے وہ ہے جاب بینک کینیڈا یہ کنیڈین امیگریشن کا افیشل جاب پورٹل ہے لیکن اس پہ جب جابز سرچ کرتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم سبی بیورز کو آتا ہے کہ ایک سٹیٹمنٹ منشن ہوتی ہے ہر جاب کے نیچے جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کینیڈا میں ہیں تو ہی آپ ان جابز کو اپلائے کریں یہ سٹیٹمنٹ آپ کی سکرین پہ آپ بھی رہی ہے اس میں کلیرلی منشن ہے کہ ان ویکنسیز کو وہی لوگ اپلائے کر س ایسی جابز کو اپلائے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں یہ سٹیٹمنٹ کلیرلی منشن ہے لیکن ایک دوسری سٹیٹمنٹ بھی کچھ جابز میں ہوتی ہے جب آپ اپنی سکین پہ دیکھ رہے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ میں یہ منشن ہے کہ آپ لوگ with اور without کینیڈین ورک پرمٹ ان جابز کو اپلائے کر سکتے ہیں کہ آپ گلوبلی کہیں پہ بھی ہیں کسی بھی کنٹری میں تو آپ لوگ آسانی سے ان جابز کو اپلائے کر سکتے ہیں کئی سو جابز ہوتی ہیں جن میں سے ایسی جابز کو سلیکٹ کرنا جن میں ایس ای فورنر آپ لوگ اپلائے کر سکیں تھوڑا مشکل ہوتا ہے بہت سے ویورز کے لیے تو آپ کی یہ مشکل آسان کر دی ہے میں نے اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سیون ایسی جابز شیئر کرنے جا رہا ہوں جن ایپلائے کے پاس بہت سی ویکنسیز بھی اویلیبل ہیں آپ لوگ انڈر دہ ٹیمپریری فورن ورکرز پروگرام ان جابز کو اپلائے کر پائیں گے فرنز اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبس سکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن بھی آن کر لیجئے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز ٹائم لی آپ کو مل سکیں بہت شکریہ جاب ویکنسیز دکھانے سے پہلے آپ کو ایک بات کلیر کرتا چلوں جو میں اکثر ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پلیز ان جابز کو اپلائے کرنے کے لیے جلد بازی نہ کیجئے آپ اپنے پروپر ڈاکومنٹس ریڈی کیجئے آپ کے پاس پروپر کینیڈین فارمیٹ کا ریزیومے اور کور لیٹر ہونا بہت ضروری ہے آپ کے اپلیکیشن کنسیڈر نہیں ہوگی اگر آپ کے ریزیومے کا فارمیٹ پروپر نہیں ہوگا یہاں انڈیا پاکستان کی طرح سسٹم بلکل نہیں چلتا بہتی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے کینیڈین ایمپلائیز کی طرف سے تو اپنے ریزیومے کو پروپر بنائیے تب ہی آپ کے اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی کچھ ہی ڈیز پہلے میرے ایک ویور جو بہت ٹائم سے ہمارے چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاکستان لاہور سے ان کا تعلق ہے اور وہ بھی فارمنگ ریلیٹڈ جابز اور کچن ہیلپر کی جابز میں ٹرائی کر رہے تھے ان کو لاس ویک ہی جاب آفر لیٹر ملا انہوں نے اپنے ڈاکومنٹ سبمیٹ کروائے اور اب وہ اپنا ورک پرمٹ اپلائی کرنے جا رہے ہیں میرے یہ بھائی جن کو جاب آفر ملا ان کو آلموسٹ ایک سال ہو گیا ہے ٹرائی کرتے ہوئے لیکن فائنلی ان کی محنت کامیاب ہوئی ان کی سیلیکشن ٹیمپریری فور ان ورکرز پروگرام میں ہوئی ہے جس میں دو سال کا اور کنیڈا کا ورک پرمٹ ملنے جا رہا ہے تو آئیے ہم یہ جابز ویکنسیز دیکھ لیتے ہیں تو فرینڈز آپ کی سکرین پہ ہے ہماری ویب سائٹ گوکنیڈینڈریم ڈاٹ کام اور اس پہ آپ کو یہ پہلی ہی ایک پوست ملے گی جابز سے ریلیٹڈ اگری کلچر جابز ان کینیڈا ٹوزن ٹرنی ٹو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ لوگ اس کو وزٹ کر لیجئے اس میں آپ کو اگری کلچر جابز سے ریلیٹڈ سبی انفرمیشن مل جائے گی تو اس میں آپ کو یہ جاب ویکنسیز کے انڈر مل رہی ہیں سیون جاب کیٹگریز یہ بلکل فریش اپ ڈیٹڈ جابز ہیں یہ ساتوں جابز جنرل فارم ورکر نوک کورڈ ایٹ فور تھری ون کی کیٹگری کے انڈر آتی ہیں اس کے لیول سی کی یہ جابز ہیں جن کو آپ انڈر دی ٹیمپریری فورن ورکرز پروگرام اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں پہلی جاب ہے فارم مشین آپریٹر اس جاب کو ا کینیڈا کی ویب سائٹ آپ کے سامنے کی ہے فارم مشین آپریٹر کی یہ جاب ہے فرینڈز فیلڈ ان فلوک فارمز لیمیٹڈ کمپنی کا نام ہے انٹیریو کی یہ جاب ہے ففٹین ڈالرز پر آر اس کی سیلری ہے پرمننٹ فل ٹائم ایمپلائیمنٹ ایک ویکنسی ہے اس ایمپلائیر کے پاس اس میں آپ کو آئلز کی ضرورت نہیں ہے ایجوکیشن میں نو ڈگری سرٹیفیکیٹ اور ڈپلوما کوئی ایکسپیرینس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور فرینڈز اس میں آپ یہ د آپ کے پاس کنیڈین ورک پرمٹ ہے یا نہیں ہے تو بھی آپ ان جابز کو اپلائی کر سکتے ہیں شو ہاو ٹو اپلائی پر کلک کر کے دیکھتے ہیں فرینڈز تو آپ کے سامنے ان کا ایمیل ایڈرس ہے آپ نے ان کو اپنا ریزیو میں اور اپنا کور لیٹر ایمیل کرنا ہے اور اس میں آپ نے منشن کرنا ہے کہ آپ ٹیمپریری فارن ورکرز پروگرام کے انڈر جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں 13 مارچ تک یہ جاب ویکنسی اویلیبل ہے فرینڈز اس کے بعد جو نیکس جاب اپننگ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا جنرل فارم ورکر اس کو اپن کر کے آپ کو دیکھ سکتے ہیں برٹش کولمبیا کی جاب ہے 17 ڈالرز پر آر 9 ویکنسیز ہیں فرینڈز اس ایمپلائر کے پاس اور اس میں بھی آپ کو آئیلز ڈگری اور ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں بھی سیم وہی سٹیٹمنٹ ملے گی کہ you can apply with اور without a valid Canadian work permit ان کا بھی ایمیل آپ کے سامنے ہے آپ لوگ اس جاب کو بھی easily apply کر پائیں گے اور اس چیز کا فرینڈز آپ لوگ خیال رکھئے گا کہ آپ experience کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنے ریزیومے میں relevant experience ضرور شوک کیجئے جس بھی جاب کو آپ apply کر رہے ہیں دیری فرم ورکر کی نیکس جاب ہے فرینڈز البرٹا کی جاب ہے 15.65 ڈالرز پر آر تین ویکنسیز ہیں اس ایمپلائر کے پاس نو آئیلز نو ڈگری اور نو ورک ایکسپیرینس ریکوائر اور اس میں بھی سیم وہی سٹیٹمنٹ آپ کو ملے گی کہ آپ لوگ without a Canadian work permit اس جاب کو apply کر سکتے ہیں تین مارچ تک یہ جاب available ہے شو how to apply پر کلک کر کے دیکھا تو اس کا بھی ایمیل آپ کے سامنے آ رہا ہے لیکن فرینڈز اس میں apply کرنے کے لیے ایک نوٹ آ رہا ہے کہ this job posting includes screening questions اس کی screening questions ہیں are you willing to relocate for this position do you have previous work experience in the field of employment are you available for the advertised start date آپ نے ان questions کے انصر بھی ضرور کرنے ہیں اپنے ایمیل میں آپ نے اپنا ریزیو میں اور cover letter بھیجنا ہے لیکن ان تین questions کے انصر بھی ضرور لکھنے ہیں اس میں relocation کا question اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ اس میں mention ہے relocation cost cover by employer آپ کا employer pay کرے گا آپ کا traveling کی جو بھی cost آئے گی means your air ticket آپ کا employer آپ کو provide کرے گا آپ کو accommodation بھی free ملے گی اس employer کی طرف سے اکثر general farm worker کی jobs میں employers کی طرف سے آپ کو accommodations available ہوتی ہیں اور next job ہے friends worker farm اس کو open کر کے دیکھتے ہیں یہ بھی british colombia کی job ہے 15.20 to 16 ڈالرز پر اور اس کی salary ہے ایک vacancy ہے اس employer کے پاس 7 month کا minimum experience required ہوگا اس job میں بھی same وہی statement ہے کہ آپ بغیر canadian work permit کے اس job کو apply کر سکتے ہیں 7 مارچ تک یہ job available ہوگی آپ سبھی viewers کے لیے اور next job ہے فارم ورکر کی مان فارمز لیمیٹیڈ برٹش کولمبیا کی job ہے friends اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 22 vacancies available ہیں اس employer کے پاس 22 vacancies ہیں ان کے پاس کافی گنجائش ہے temporary foreign worker کو hire کرنے کے لیے no degree no ielts اور no work experience required لیکن پھر بھی اگر آپ اپنا work experience شو کرتے ہیں تو وہ بہت بہتر ہوگا آپ کی application کے لیے اور same وہی statement ہے کہ اس job کو آپ without a valid canadian work permit بھی apply کر سکتے ہیں 20 مارچ تک یہ job available ہے show how to apply پہ click کر کے دیکھیں گے تو ان کا بھی email آپ کے سامنے آ رہا ہے friend اس ساہیے نیچے دو اور jobs بھی ہیں فارم ورکر چکن کیچر یہ ساتوں jobs ایسی ہیں جن میں آپ کو یہ statement ملے گی کہ آپ without valid canadian work permit ان jobs کو apply کر سکتے ہیں اس میں apply کرنا بہت ہی easy اور simple ہے آپ نے ان کے email address پہ اپنا resume اپنا cover letter بھیجنا ہے اور email کی body میں یہ چیز ضرور mention کیجئے کہ آپ لوگوں کی location کیا ہے آپ انڈیا پاکستان بنگلدیش نپال کس country میں ہیں اور آپ temporary foreign workers program کے انڈر اس job کو apply کرنا چاہتے ہیں کیونکہ employer کو آپ کے application دیکھنے کے ساتھ ہی یہ چیز clear ہو جانی چاہیے کہ آپ کو lmia کی ضرورت ہوگی اگر employer آپ کے application کو consider کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے lmia approve کروائے گا اور پھر ہی آپ کا work permit کا process ہو سکے گا اس post کا link آپ کو description میں مل جائے گا آپ لوگ اس کو visit کر کے ان jobs کو apply کر پائیں گے آپ ویسے بھی ہماری website visit کر سکتے ہیں gocanadian dream.com اس میں آپ کو agriculture job سے related سبھی information مل جائے گی جو کہ foreign workers کے لیے ضروری ہے i wish کہ میرے viewers میں سے کسی کی selection ضرور ہو جائے ان jobs کے لیے اور آپ میں سے کسی کو بھی اگر positive response آتا ہے تو please مجھے update ضرور کیجئے گا مجھے email کر کے آپ بتا سکتے ہیں تاکہ آپ کی success میں باقی viewers کے ساتھ share کروں سبھی کو اس طرح motivation ملتی ہے تاکہ وہ زیادہ hard work کر سکیں اور Canada میں job حاصل کرنے کا اپنا dream پورا کر سکیں آج کی ویڈیو اور information friends آپ کو کیسی لگی please comment کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ thank you اللہ حافظ